اسلام علیکم الجسیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں علقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر چترال میں تقریباً پندرہ سال بعد شدید برف باری ہوئی ہے اس سے اگر ایک طرف بجلی اور الواری ٹینل سمیت مختلف وادیوں کے راستے بند ہوئے تو دوسری جانب اس برف باری سے بچے بہت خوش ہیں وہ اس برف سے مختلف مجسمے اور گڑیاں بنا کر اس کے میک اپ کر کے اس سے کھیلتے ہیں اور بڑے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے برف ہٹا رہے ہیں مگر ان کی تھکاوٹ اور بوریت بھی بچوں کی ان کھیل کو اس سے ختم ہو جاتی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں جب لکن اس وقت میں ایک برہ سے بنی ہوئی مجسمے کے ساتھ کڑا ہوں یہ بچوں کی شہکار ہے ان کی تخلیق ہے چونکہ حالیہ برہ باری کے وجہ سے چترال میں ایک پوٹ سے زیارہ برہ پڑ چکا ہیں انہیں جو بڑے ہیں ان کے لئے کام تو ڈون لیا کیونکہ یہاں کی جو بڑے لوگیں خواتین و حضرات وہ اپنے گروں کی چھتوں سے برہ پھٹا رہے کیونکہ ایک تو برہ پگل کر وہ چھپکنے کا خطر ہوتے دوسری ہے کہ اگر وہ برہ پھٹا رہے ہیں تو اس کی وزن برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اکثر جو کچھ مکاناتیں وہ ٹھوٹنے کا گھرنے کا خطر ہوتے جو جانی امال انہوں سان کا باعث بنتے ہیں تو چونکہ دو دنوں سے بجلی بھی بند ہیں چترال کی تکرین تمام راستے بند ہیں لورٹرنل کا بھی راستہ بند ہیں لوگ گرہ میں مخصور تھے بوریت مخصوص کر رہے تھے تو یہ بچے لوگوں کے لئے ان کو تو دنیا معافیہ سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو تو کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے لئے کھیل کود کا وہ کوئی ذریعہ ڈونڈ لے تو بچوں کے لئے ایک بہترین قسم کا یہ جو برد تھا یہ باعث بن گیا انہوں نے اس برب سے مختلف مجسمیں بنایا ان کے لئے آن کے بلورے سے بنایا اور اس کے ہونٹوں میں میکب بھی کرایا اس کے ناگ بھی بنایا اس کو چادر میں بنایا ہے تو بچے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس برب سے مجسمیں بناتے ہیں چوٹے چوٹے اس طرح قلونس چوٹی بناتے ہیں کھیلتے ہیں اس کے علاوہ یہ برب کے گولے بناتے ہیں بال اور ایک دوسروں پر پھینکتے ہیں اور اس کو اپنے مقامی زبان میں ہیمپی صدیق کہتے ہیں تو چونکہ یہ صورتحال یہ ہے کہ کافی برباری کے باعث لوگ گرہ میں محصور تھے چونکہ بازاروں میں رشنہ ہونے کی برابر ہے سر کوئی ٹریفک نہیں ہے اور لوگ گرہ میں محصور ہو کر آگ جلا کر خود کو گرم کرتے ہیں مگر بچے لوگوں کو تو نہ سردی کا پروہ نہ گرمی کا غم ان کو تو بس کوئی بہانہ چاہیے تاکہ وہ کیل کودے اور ان کے لئے کوئی ایسا ہو دیئی بہترین ذریعہ تھا بچوں کے لئے انٹرٹیمنٹ کے لئے خود کو محضور کرنے کے لئے تو بچے لوگوں نے مجسمیں بنائے ہوئے اس قسم کے برگ کے مختلف مجسمیں بناتے ہیں اور اس کو مطلب ہاری بھی بناتے ہیں اس کا میکپ بھی کراتے ہیں اور اسے لطفندوز ہو رہے ہیں اور بچوں کی ان چھوٹی چھوٹی یہ جو کیل کودے یا ان کی جو حرکتیں ان کو دے کر جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی اپنے غم بھول جاتے ہیں اور اپنے جو بوریتیں ان کے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بھی چند لمحے کے لئے محضور ہو جاتے ہیں جی اب تک کے لئے اتنا ہی مسید اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بزر کریں ہماری ویب سائٹ www.الجزیرانیوز.tv ایک جیسا چھنڈا اور تو اور دولنز کا ہائے پرفارمنس انورٹر کمپریسر دے بجلی کی بچت دی کیونکہ دولنز ریلیبل ہے